شگر کے مریضوں میں چھوٹا سا پاؤں کا زخم ٹانگ کے کٹوانے پر ختم ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ زخم ہو جاتا ہے اور شگر آؤٹ او کنٹرول ہے تو پلیز کسی حکیم کے پاس نہ جائیں یہ ویڈیو مکمل دیکھیں مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سید عمران حسین اندرابی ہے میں ایک جنرل اور لیپروسکوپک سرجن ہوں آج آپ کو ایک امپورٹنٹ بیماری کے بارے میں میں کچھ بتاؤں گا جس کو ڈائیویٹک فوٹ کہتے ہیں ضیابتیز کی وجہ سے جو مریض کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا شگر جو ہے وہ آنکھوں کو اثر کرتی ہے گردوں پہ اثر کرتی ہے اور پیروں پہ اثر کرتی ہے ہاتھوں پہ بھی کر سکتی ہے یہ نروز کے اندر ایسا ایفیکٹ لاتی ہے جس کی وجہ سے پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور مریض کو اپنے پاؤں کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ٹھوکر لگے یا پاؤں کے اندر کوئی زخم ہو جائے ٹائٹ جوتے کی وجہ سے یا کوئی کانٹا چپ جائے یا آج کل سردیاں ہیں تو ہیٹر کے آگے پاؤں زیادہ دیر پڑے رہیں تو وہ ان میں برنز بھی آ سکتے ہیں زخم بھی بن سکتے ہیں جو کہ انٹینڈڈ چلے جاتے ہیں چونکہ مریض کو پاؤں پہ محسوس نہیں ہوتا درد نہیں محسوس ہوتی ایسے مریضوں کو اگر زخم بن جائے تو فولن اپنے مولج کے پاس جائیں سرجن کے پاس جائیں کیا ہوتا ہے کہ یہ زخم دنوں میں گہرا ہوتا ہے اور اس میں سے پی پانا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ہڈی تک پہن جاتا ہے اگر یہ جراسیم اور پیپ ہڈی تک پہن جائے تو اس کو آسٹیومالائٹس یا ہڈی کی انفیکشن کہتے ہیں جو کہ مہینوں کی انٹی بیوٹکس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور اگر وہاں پڑ جائے زخم تو پھر کئی دفعہ یہ بیماری بہت جلدی اور یہ انفیکشن بہت جلدی پاؤں میں پھیرتی ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ پاؤں بھی کاٹنا پڑتا ہے اور ٹانگ بھی کاٹنی پڑتی ہے تو خدا رہا جن مریضوں کے پاؤں میں زخم آ جائیں وہ پلیز اپنے ڈاکٹر سے مجھو کریں تاکہ آپ کو اچھی انٹی بیوٹکس جو خون کے ذریعے بھی لگ سکتی ہیں یا کھائی بھی جا سکتی ہیں وہ جلدی سے شروع کرائی جا سکیں تاکہ آپ کا پاؤں اور ٹانگ کٹنے سے بچ جائیں مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلش ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں موسیقی